مجھے نہیں پتا ایک یوگ دس ازار سال کا ہوتا ہے یا لاکھ سال کا ہوتا ہے رام تھے یا نہیں تھے میں اس چیز پہ نہیں بڑھ رہا ہوں لیکن جن سنسکرتیوں کے ہم بات کر رہے ہیں جو سنسکار ہم پڑھ رہے ہیں اگر وہ چیزیں کہیں صحیح ہیں تو وہ آج جس استیتی پر جس دور پر ہم کھڑے ہیں وہاں ہمیں سوچنے کے لیے جرور مدنور کر رہی ہیں کہ ہمارا جو اس مانو سنسکرتی کا ہم پہلا یوگ بانتے ہیں جسے ہم ستیوگ کر رہے ہیں ستیوگ، تریتا یوگ، دعاپری یوگ اور ایک آج بڑا کلیوگ سب سے پہلے میں اگر بات کرو ستیوگ کی تو ستیوگ دیکھو یوگ چاہیے کوئی بھی رہا ہو سمیں کوئی بھی رہا ہو اچھائی اور برائی ہمیشہ رہی اور انہی کے پرتیق یہ یوگ ہر یوگ میں وہ بدلتا رہے ہیں چاہیے رام اور راون آگے ہو چاہیے کورا اور پندو آگے ہو چاہیے کنس اور کریشن آگے ہو لیکن اچھائی اور برائی یہ دو چیزیں سماج میں سدہ چلتی رہی ہیں ستیوگ میں جو لڑائی تھی وہ تھی برائی اور اچھائی کی راکسس، دانو اور دیویوں کی یعنی دیوتاوں کا ایک الگ لوگ تھا راکسسوں کا ایک الگ لوگ تھا اگر ہم اسے ٹھیک سے سمجھیں تو دو ورڈ، دو وشوے، دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے ایک اچھائی کا پرتی نیتی توہ کر رہا تھا دوسرا گرائی کا پرتی نیتی توہ کر رہا تھا یوگ بدلہ ستیوگ سے ہم تریتا میں آئے لڑائی کا دیکھنا کہ کیسے وہ سنکچت ہو رہی ہے کیسے ہمارے نجدیک آ رہی ہے دو لوگ کی جو لڑائی تھی وہ تریتا یوگ میں آتے آتے رام اور رامڈ کی لڑائی میں تبدیل ہو گئے رام جو ایک دیش کا راجہ تھا ایک دیش کا پرتی نیتی تھا رام جو ایک دوسرے دیش کا پرتی نیتی تھا یعنی لوگ سے لڑائی ہے وہ سیمٹ کر دو دیشوں کے بیچ آ گیا رام اور رامڈ کی لڑائی یوگ پھر بدلتا ہے اور آگے بڑھتے ہیں دواپر میں آتے ہیں تو وہ لڑائی ایک پریوار کے بیچ آ گیا دیکھئے لوگ سے دیش میں اور دیش سے پریوار میں ایک طرف کورو ہے ایک طرف پانڈو ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ نام جو بھی رہے ہوں ہیں وہی اچھائی اور گرائی یعنی لوگ دیش پریوار تین یوگ سماپت ہوتے ہیں اور لڑائی پریواروں میں آ جاتی ہے آج جو چوتھا یوگ ہے ہم ہماری اندر کی لڑائی باہر سے ختم ہو گئی یہ لڑائی آج ہماری جو لڑائی ہے وہ ہماری خود کے اندر سے ہے ہمارے خود کے اندر راؤن ہے خود کے اندر رام ہے اگر ہمارے خود کے اندر کا رام اگر جندہ ہے تو سب کچھ جندہ ہے اور اگر ہم نے ہمارے جو انٹرنل رام ہے اس کو مار دیا اور رامن ہم اسے چون مو دی